پروگرام کا آغاز کروں گی آج کی پہلی خبر کے ساتھ تو کیا افسوسنا خبر ہے پاکستانی وہاں پہ تھوک میں پکوڑے تل رہتا ہے یہ ان کی عادت ہے پاکستانیوں کے سکیمیں بتا رہے ہیں ٹی وی پہ سکیم یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پاکستان میں زیادہ ڈر لگ رہا ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی خراب یہاں پہ ہو سکتی آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ امریت سر رہو ہم نے آپ کے تینوں چاروں میچ ہم نے آپ کے لاہور میں رکھ دینے ہیں امریت سر کے کسی بڑھیا فائیسٹر یہ پلاننگ بن رہی ہے پاکستانی ٹی وی سٹوڈیو اپنے مرضی سے نہیں بول رہا بھائی میں پاکستانی ٹی وی سٹوڈیوز میں پلاننگ چل رہی ہے پھر ایک کام کریں گے جی ایسا ہے کہ یہ رہیں گے امریت سر امریت سر سے باسپکڑیں گے باسپکڑ کے لاہور آئیں گے میچ کھیلیں گے پھر باسپکڑ کے واپس امریت سر کرتے ہیں میچ کھیلنے سے پاکستان میں آکے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ہار گئے تو وہاں پہ کراؤڈ جو ہے نا ان کو واپس جانے پہ جو ہے جو لانتان کرتا ہے بھائی چیمپئن ٹروپی پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان بلکل بھی سیف کنٹری نہیں ہے یس انڈین کرکٹی ٹیم کے پلئیر کچھ پلئیر ایسے ہیں جو انٹرسٹڈ نہیں ہیں پاکستان کے اندر یہ ہمیں دے ون سے پتا تھا کہ بھارت پاکستان نہیں جائے گا نا کل گیا ہے نا آج جائے گا نا پھر آنے والے کل جائے گا یہ بات تھی پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے کہ تم ایک پیس آف کیک سمجھ رہو تمہارے ساتھ جو ہوگا تم سوچ نہیں سکتے کیا بھارتیہ ٹیم کو خطرہ ہے دیفنیٹی یہ آئے تو سہی انڈیا نہیں آئے گا کھیلنے کے لئے آپ کیوں چاہتے ہو انڈیا میں خود بوم بیٹ کے ہے نا اس مقام میں جانا چاہتا ہوں یہی تو بات ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا پاکی کنٹریز بھی آتے ہیں انڈیا جانبود کے جاتا کہ یہاں پہ سٹیبیلٹی نہ آئے نومک گروت نہ ہو دنیا جہان میں کئی بھی سپورٹس اور پولیٹکس اس کو مکس نہیں کیا جاتا یہ بات پاکستان میں ہو رہا ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے انڈیا دیکھیں آپ ایکانومی میں ہم سے کتنا آگے چلا گئے ہیں انہوں نے پورے خطے میں اپنی جو بڑھتری ہے وہ حاصل کر لی ہے اب وہ ہمیں مطلب آپ دیکھنے کے سامنے سے آنکھیں دکھاتا ہے کہ بھئی آپ کی میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہی چلے گا وہی بڑھتر ہے آپ لوگوں کی اس میں کوئی مرضی ہوئی نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہیں غصہ ہے کہ بھئی جب بھی ہم نے محبت کی بات کی ہے ہم نے محبت کا ہاتھ بڑھایا کچھ نہ کچھ ایسا واقع ہوا لیے ہم بھائی چاہتے ہی نہیں ہندو انتہا پسند عظیمیں تو ہیں جو ان کو تھرڈس کرتی ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ کہے تو ہم نے آپ کے ہاروالوں کو یہ نقصان کرنا ہے یا آپ کا یہ نقصان کرنا ہے وہ ان کا ہوگا ایسو لیکن یہاں کی حد تک جو ہے یہاں پر سیکیورٹی کا کوئی ایسو نہیں ہے تو اس کو نہیں بتائی کہ تم کس کس سے ٹکرانے کی قضاء یہ موہ سے سوپار ہی نکال کے بات کر رہے اس کے موہ میں پائداشی سوپر یہ یہ توتلا ہے تم ان لوگوں سے ٹکرانی کی قضاء جنہوں نے اپنی جان دینا جانتے ہیں وہ جان کے مائن ہی نہیں رکھتے تیاری کر لیے اس لیے تمہاری عزت نہیں ہے ایک ایٹم موم یہ تباہ کر دے گا جس بندے نے تمہارے لیے ایٹم موم تمہارا تیار کرا اس کو تم نے دس بارہ سال تو جیل میں ڈال کے رکھا مشرف نے اس بندے کو ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو لیٹ نہ جانتے ہیں یہ سب دکیا نوسی ایک ہاری ہوئی قوم کے ڈالوگ ہیں بھئی آپ کا ملک تو کلمہ پڑھ کے بنا تھا آپ تو جذبے والی قوم ہیں اس قوم میں بہت جذبہ ہے گھر بھی منہ دیکھا ہر جگہ دیکھ رہا ہوں تو کس دن کے لئے جذبہ بچا کے رکھا ہے کڑائیاں ٹھوزنے کے لیے بریانیاں ٹھوزنے کے لیے جذبہ تب دکھاؤ نا جب گیرک پہ بات آئے تب تو بات ہوتی ہے جذبے کی جذبے والی قوم سب فراڈ چار سو بیسی جھوٹ ہم نے اس جانتے ہیں زیرو سفر انڈا ظاہر سی بات ہے میں بتا رہا ہوں دوستو آپ کو پاکستانیوں کے اتنا بیڑا گھرک ہے جے شاہ جے ہے وہ آئی سی سی کا چیئرمن بننا چاہتا ہے اور پاکستان کے پاس بھی ووٹ ہے اگر تو ہمیں کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاؤس کو پہلے ٹھیک کرنا ہے پھر ہم بائید جا کے کریں انڈیا یہ کر رہا ہے بنگلہ دیش یہ کر رہا ہے افغانیسان یہ کر رہا ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں پہلے ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں چھئی بات ہے ایک ٹورنمنٹ کرنے کو کہا ہے اور پاکستان اس کا ہوسٹ ہے اس کے بعد انڈیا سے آواز یہ لگتی ہے کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے کسی نیوٹرل کریٹری پہ اس کو کھلائیں گے تو اس کا کیا ریسپانس کیا ہونا چاہیے کہ ہم سب سروینٹ رہیں گے انڈیا کے کیونکہ وہ جو ہے ایک ورلڈ پار ہے اپنے حساب سے تو ہم ہر چیز ان کی مانتے جائیں گے اب آم سو اپیاز بکھائیں اور سو جوتے بھی آؤٹ اور ابھی تو آنے والے ٹائم میں آئی چی چی آئے کے پریسیڈنٹ کے بھی چناؤں ہوں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی شاہ وہ چناؤں لڑیں گے اور نبی پرسنٹ وہ جیت بھی جائیں گے تو سوچو پاکستانی ہوں جب آئی چی چی آئے کے اندر بھارت کا آدمی ہوگا وہ بھی امیش شاہ کا بیٹا سوچو تم تم ٹونومنٹ ہوسٹ کرنے کی سوچ رہے ہو کیا بتا وہ ٹونومنٹ تمہارے پاکستان سے آؤٹ ہو جائے تو یہ تو شکر مناو کہ بھارت میں بھی ہائی بریڈ موڈل تک ہے سیمیتے اس میں مان جاؤ چوچا پر مت کرنا لیکن یہ پاکستانی ہے تو بہت کریں گے بھائی بہت چکیں گے بہت چل لائیں گے اور ہم کو آنند آئے گا انڈیا کی سارے پلیئروں کی ساتھ بیویاں بھی آئیں گی ان کی ماہیں بھی ساتھ آئیں گے آپ پرشاند کیوں ہو رہی ہیں پاکستان میں ہی ہوگا ٹونومنٹ سارا اور ادھر ہی آئیں گے وہ وہ اگر اگر نہیں آئیں گے تو میری گردن لے جانا آپ سر وہ نہیں آرہے میری گردن آپ لے جانا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کسی کو بورا بلا نہیں کہنا چاہیے یہ بھائی نے بورا بلا کہا اللہ نے اجازت نہیں دی سنے میری بات انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا ٹیم نہیں آتی تو پاکستان کو بھی نہیں جانا چاہیے انہوں نے بوری بات بھی کی تھی کہ ان میں غیرت نہیں ہے یہ بات بالکل نہیں کرتی ایشیا کب ہو رہا تھا نا تب یہی سارا کچھ ہو رہا تھا ایسے ہی جا پہلے ہمارا میڈیا آ جا وہ لڑیا مار رہا تھا کہ انڈیا پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے پی سی بھی کے چیئر میں جو آ رہا تھا وہ دمکیاں دے رہا تھا انڈیا نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے ہم جا وہ اسیہ کب کا بائی کارڈ کر دیں گے لیکن آخر میں کیا ہوا اسیہ کب میں انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئی اور پاکستان نے اسیہ کب بھی کھیلا اور انڈیا کی ٹیم ہائیبرڈ موڈل کے تیت اسیہ کب جو ہے کھیلی ٹھیک ہے they were actually thinking that way ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بات سیکیورٹی کی نہیں ہے سیکیورٹی کی تھریٹ ہے پر وہ مین کاران نہیں ہے مین کاران یہ ہے کہ تم لوگ دہشتگرد ہو ریونیو جنریٹ ہونا ہے انڈیا پاکستان کا محج ہوگا یا انڈیا ڈیفینیٹلی آئے گا ایک چام بڑھتا ہے ایسی سی چیمپین ٹروفی میں اگر وہ نہیں آئے گا انہوں نے پوشیج کرنے کے کام از کام او اس کو ڈوین کی جائے سرلنکا میں کروا لی جائے یہ بھی کہ سکتے ہیں منگلہ دیش میں کروا دیں ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے ان کو پیسے کٹھے کر کے دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں سارک میں انڈیا ڈومیننس ہے انڈیا ڈومیننس کیسے ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں ہم لوگ سچ بول رہے ہیں کیوں سچ بول رہے ہیں سارک میں ہماری آٹھ کنٹریز ہیں اس ریجن کی وہ آٹھ پاکستان کو نکال کے ساتھ کنٹریز انڈیا کے ساتھ کیوں مل جاتی ہے انڈیا کی ٹیم آئے جذبے کی بات ہے ہم نہیں کھیلتے تو آپ ہی جذبہ دکھو آپ ہی کوئی نام انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلتے کیوں نہیں کھیلتے ہم تو بھائی ان کو ہارنے کا شوق ہے بھائی سیدھی بات ان کو ہارنے کا شوق ہے آر زیرو پہ چار رہے ابھی یہ جیتے ہی کب ہے ان سے یہ حج جاتے ہیں وہ ایک ہی جیتے ہیں آرے بلیئر انڈیاں ترس رہے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں یہ آپ کون سو چینل دیکھ رہے ہیں یہ چینل نہیں ہے ان کو یہاں پہ حضت ملتی ہے وہ ہو کے کہے میں ہیں سر کے لازٹ ٹیم کب آئے تھا آپ کو ڈیڑھ یاد ہے آپ بتا دیں آپ انٹرویو لینے آئی ہوئے ہیں نہیں آپ بتا آپ کہہ رہے ہیں وہ ترس رہے ہیں کب ترس رہے ہیں بلکل سارے پلیئر آنے کے لیے بلکل تیار ہیں ان کی گورنمنٹ نہیں آنے دی رہی بی سی سی آئی نے پاکستان کا جو معصوم سا پیارا سا کیوٹ سا جو سپنا تھا وہ توڑ دی اور کہا کہ ہم تو نہیں آرے لہور میں میچ کھیلے ابھی دیکھیں نا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو آئی سی سی ہے نا اس میں اگر ہم لوگ بات کریں تو جو سب سے تگڑا بوڑا بھائی وہ انڈیا کا ہی ہے ابھی دیکھیں کہ اس کا جو سیونٹی پرسنٹ فانڈ ہے وہ انڈیا دیتا ہے پاکستان تو میرے خیال سے دو تین پرسنٹ دیتا ہے اور پھر کہے کہ بھائی یہ ان کی مان لی جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی ٹھیک ہے سیٹی پرسنٹ اپنا ٹوانٹی پرسنٹ جو اسٹیلیا دیتا ہے ٹین پرسنٹ انگلیڈ دیتا ہے سیونٹی پرسنٹ انڈیا دیتا ہے تو بھائی وہ انڈیا والوں کی سنیں گے نا ابھی وہ پاکستان میں ان کے نا آنے کی اصل میں وجہ جی ہے کہ بھائی ان کو سیکیورٹی ایشوز کچھ لگتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے سرلنگا پہ حملہ ہوا ہوا ہے پاکستان میں آل رہی ٹھیک ہے تو اس وجہ کو لے کے بھائی ساب وہ یہاں پہ آنا نہیں اگر پسند کر رہے تو ان کی مرضی ہے نا اور دہشت گردی بھی تو بہت ہے آئے دن بم پھڑتے رہتے ہیں یہاں پہ ابھی دیکھیں نا کہ اگر ہم لوگ سیکیورٹی ایشوز کی بات کریں تو بھائی پاکستان میں فیلال حالات ماشاء اللہ اچھے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ پاسٹ کی بات کریں تو پہلے تو بہت زیادہ حملے ہوا کرتے تھے بم پاری ہوا کرتی تھی لیکن ابھی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے اتنے زیادہ سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے دوہزار تیز کی بات کریں تو ورلڈ کپ کھین لے کے لیے پاکستان بھی تو انڈیا میں گئی ہے لیکن ابھی وہ نہیں آ رہے ہیں تو بھائی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ان کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا باقی پاکستان والے کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ جی کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں آئی پی آل کو پی ایسل سے کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں پی ایسل کو آئی پی ایسل سے کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اس بندے کے جو ریکارڈز ہیں وہ تگڑی ٹیموں کے خلاف ہیں اشکلیا کے خلاف ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف ہیں ازاوت افریقہ کے خلاف ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ بھائی وہ بندہ بڑے میچوں میں کام کرتا ہے آپ دیکھیں یہ ورلڈ کپ کھیل ہے وہ بندہ اس کے رنز نہیں تھے دو چار رنز سے فائنل میں وہ اپنا کام کر کے چلا گیا اور اپنے باورا ان کو اٹھا کے دیکھ لو بھائی بڑے میچوں میں ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سیریز خلاف ہوں ان سے ٹھیک ہے زمباوے کے خلاف ان کو میچ کھلوالو نیپال کے ساتھ ان کو سنجرین کی مروالو ٹھیک ہے اس کے علاوہ زمباوے ہے نیپال ہے افغانستان ان ٹیموں خلاف یہ جل سکتا ہے سامنے انڈیا آ جائے انڈیا کے خلاف اس کو میں نے دیکھا ایک دفعہ یہ چلے ہیں ایک سو باون جو انہوں نے رنز کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کبھی انڈیا کے خلاف دیکھیں یہ ابھی کی رائیولری نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان اور انڈیا کی یہ جو دشمنی ہیں دشمنی ہی کہہ سکتے یہ بہت پرانی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا میں کہوں گے کہ ہم لوگ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سی امیچور ہے سمجھنے میں وہ ابھی بھی تھوڑا سا لو سائٹ پھر رہ کے دوستی کا ہاتھ ہم جائیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے ورسس انڈیا کیا ہے انڈیا دیکھیں آپ ایکانومی میں ہم سے کتنا آگے چلا گیا انہوں نے پورے خطے میں اپنی جو بڑھتری ہے وہ حاصل کر لی ہے اب وہ ہمیں مطلب آپ دیکھنے کے سامنے سے آنکھیں دکھاتا ہے کہ بھئی آپ کی میرے لئے کوئی ویلیو نہیں ہے اس میں میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں خامیاں ہمارے ملک کی یا ہماری قوم کی اپنی ہیں ہمارے جو پولٹیکل ایکنومیکل جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں تو ہمارا اپنا سروائیول بڑا مشکل ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ کیا ہی بات چیت کریں گے ہم پھر تو نیچے رہ کر ہی بات کریں گے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے جب تک ہم لوگ ایزا قوم ایزا نیشن ہم لوگ اٹھیں گے نہیں اپنے حقوق کے لیے پہلے انٹرنل جو آواز اٹھنی چاہیے اس کرپ حکومت کے خلاف یا اور بھی جو اناثر ہے بہتر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کے خلاف ہم نہیں اٹھیں گے تو ہماری حالت نہیں بدلے گی یہاں پہ ہماری فورن پولیسی کا بھی فیلیر ہم انڈیا کو فرسے اعظام لگا دے کہ انڈیا ہم دشمنی کرتا ہے یہ انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے وہ کر دیا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری سائٹ پہ ہے ایک تو ہماری فورن پولیسی کا فیلیر اور دوسرا جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشتگردی موجود ہے اس وقت سے نہ کوئی فورن انویسمنٹ آتی ہے نہ کوئی فورنر آتا ہے اور نہ ہی انڈیا اسی مدد کو لے کے آنا چاہتے اور انڈیا باہر باہر کشمیر ہو یا پھر جو ہے چھبیس یارہ کے حملے ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دہشتگرد بیت ہے اور ابھی تک اس مدد کو لے کے پاکستان اور انڈیا کے بیچ بات چیت بھی نہیں ہوئی اچھا اس میں میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات کروں گی کہ میں باہر کی جنگ کیا لڑوں جب میں اپنے ملک کی جنگیں ہی نہیں کہ ہمیں دیکھ لیں ہم لوگ ابھی بھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بجائے ان چیزوں پر آپ نے فورن پولیسی کی بات کی ہمارا کتنا فوکس فورن پولیسی کے اوپر ہے آپ نے آپ ابھی دیکھ لیں جو بجٹس آئے ہیں اس میں ہم نے اپنے ملک کو اور نیچے کرنے کی کوشش کی ہے بڑھانے کی کوشش نہیں کی انڈیا میں آپ دیکھنے کے وینچر کیپٹلس جو ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے بزنس کو جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں ان کی اماؤنٹ آپ دیکھ لیں اور یہاں پر دیکھ لیں جو بزنس کھڑا ہوا ہے اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو میں آپ کو فورن پولیسی آگے بڑھنا وہ تو بہت دور کی بات ہے ہمارے تو کیسز آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی پرسنل لائف سے شروع ہوتے ہیں پولیٹیشنز ایک دوسرے کی پرسنل لائف کو گندہ کرتے ہیں ان کا فوکس تو آگے بڑھنے اور فورن پولیسیز پر کہاں ہی ہوگا تو پھر انڈیا کا ڈیزیزن ٹھیک ہے کہ ہم پاکستان نہیں جا رہے کلنے اچھا یہاں پر ٹھیک اور غلط کی بات تو بہت بعد میں آ جاتی ہے میں کہتے ہوں کہ پاور کو سلام ہوتا ہے وہ پاور میں ہیں ان کا یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر ہم انڈیا کو غلط یا صحیح کہیں گے تو میں کہتے ہوں کہ ہمیشہ آپ نے اگر سٹیپ لے نہ ہیں اپنے اندر سے لے اپنے ملک کو ٹھیک کریں انڈیا پہ بات ہی بات میں آتی ہے نا وہ جب آپ ان کے ایکول ہو جائیں نا پھر آپ ان کو غلط اور صحیح کہہ سکتے ہیں ابھی برابری نہیں ہے نہیں یہ برابری ہے آپ خود دیکھ لیں کیسے ہو سکتے ہیں برابری ان کا ہیلت سسٹم دیکھ لیں برابری ہو جائیں پھر ان کو غلط اور صحیح میں کہہ دوں گی ابھی تو اس پوزیشن کہ نہیں یہ پاکستان میں سیریز ہوگی پاکستان میں میچز کھیلیں گے انڈیا کی ٹیم آئے گی لیکن یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد میچز جو ہیں کچھ اور کنٹریز میں رکھوائے گئے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رائے کمنٹ شیکشن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو رکڑا لگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی